بسم اللہ الرحمن الرحیم ودر ہر سے رکعتِ وطر ودر ہر رکعتِ نفل اور وطر کی تینوں رکعتوں میں اور نفل کی ہر رکعت میں قرات کرنا فرض ہے اگر کوئی بندہ وطر کی کسی رکعت میں یا نفل کی کسی بھی رکعت میں قرات نہیں کرتا ہے تو فرض کے چھوٹنے کی وجہ سے اس کی نماز عدہ نہیں ہوگی وقومہ وجلسہ وقرار گریفتن در ارکان فرض اس نزدِ ابی یوسف رحمت اللہ علیہ قومہ یعنی رکوع کے بعد میں کھڑا ہونا وجلسہ اور دونوں سزدوں کے درمیان میں بیٹھنا وقرار گریفتن اور قرار پکڑنا جگہ پکڑنا یعنی کہ جب انسان ایک رکن کو عدہ کرتا ہے رکن کے عدہ کرنے کے بعد میں جسم کے ہر آزا کا اپنی جگہ پر سیٹ ہو جانا اور اس کے بعد میں دوسرے رکن کو عدہ کرنا یہ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے نزدیک فرض ہے ارکان میں داخل ہے ونزد اکثر علامہ فرض نہیں ہے اور اکثر علامہ کے نزدیک یہ تینوں چیزیں فرض نہیں ہیں وہ فرض در قراعت نزد امام عاظم یک آیت از ونزد ابی یوسف ومحمد سے آیت خرد برابر سورہ کوسر یا ایک آیائے دراز بقدرے سے آیا یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ نے قرات کے بارے میں مسئلہ بیان کیا ہے کہ قرات کتنی معتبر ہوگی تو امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ قرات کی کم سے کم مقدار ایک آیت ہے لیکن صاحبیت یعنی امام ابو یوسف اور امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرات کی کم سے کم مقدار تین چھوٹی آیتیں تین چھوٹی آیتیں جو سورہ کوسر کے برابر ہو یا ایک بڑی آیت کے برابر ہو وہ قرات میں شمار ہوگی چنانچہ فرمایا اور فرض قرات میں امام عاظم رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ایک آیت ہے اور امام ابو یوسف اور امام محمد علیہ رحمہ کے نزدیک تین چھوٹی آیتیں ہیں جو چھوٹی آیتیں سورہ کوسر کے برابر ہو یا ایک بڑی آیت جو تین آیتوں کے بقدر ہو وَنِزدِ شَافِعِ وَأَحْمَدْ عَلَيْهِمَ الرَّحْمَةِ فَاتِحَ خَانْدًا فَرْضَ عَسْدًا یہاں سے یہ بیان فرمایا ہے کہ امام شافی اور امام احمد رحمت اللہ علیہ کے نزدیک سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ فرض ہے چنانچہ اگر کوئی پندہ سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھتا تو اس کی نماز فاتحہ کے نہ پڑھنے کی وجہ سے آدھا نہیں ہوگی وہ بسم اللہ یک آیت از فاتحہ نزدِ آہاں اور یہاں سے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ بسم اللہ ایک آیت ہے فاتحہ کی بسم اللہ ایک آیت ہے ان دونوں کے نزدیک امام شافی اور امام احمد رحمت اللہ علیہ کے نزدیک بسم اللہ فاتحہ کی ایک آیت ہے چنانچہ جہری نمازوں میں فاتحہ کے ساتھ امام شافی اور امام احمد علیہ الرحمہ کے نزدیک بسم اللہ کو بھی جہرم پڑھنا ہوگا وَدَرْسُجُود نِحَادَنِ پیشانی وَبِینِ فَرْجَ اصلا اور سزدوں میں پیشانی اور ناک کا رکھنا یہ بھی فرض ہے وَعِنْدَ ضَرُورَتْ اِكْتِفَا بَيَكَيْءَ اَزَا جَائِزَزْ اور ضرورت کے وقت ان میں سے کسی ایک پر اختفا کرنا یہ بھی جائز ہے یعنی اگر کوئی فنسی وغیرہ ہو رہی ہے ناک میں تو پیشانی کو رکھیں یہ بھی جائز ہے یا پیشانی میں فنسی وغیرہ ہو رہی ہو اور ناک پر اختفا کریں یہ بھی جائز ہے وَنِزْدِ اِمَامِ شَافِعِ وَإِمَامِ اَحْمَدْ عَلَيْهِمَ الرَّحْمَةَ اور امام شافی اور امام احمد عَلَيْهِمَ الرَّحْمَةَ کے نزدیک در سجود نحادنِ پیشانی وَبِینِ سزدوں میں پیشانی کا رکھنا اور ناک کا رکھنا وَحَرْدُوْ قَفِ دَسْت اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کا رکھنا وَحَرْدُوْ زَانُوْ اور دونوں گھٹنوں کا رکھنا وَعَنْگُشْتَانِ حَرْدُوْ پَا اور دونوں پاؤں کی انگلیوں کا رکھنا فرض اس یہ فرض ہے یعنی امام شافی اور امام احمد عَلَيْهِمَ الرَّحْمَةَ کے نزدیک سزدوں کے اندر پیشانی ناک اور ہاتھ کی دونوں ہتھیلیوں کو رکھنا اور دونوں گھٹنوں کا رکھنا اور دونوں پیروں کی انگلیوں کا زمین پر رکھنا یہ فرض ہے وَتَرْتِيبُ دَرْعَرْكَانِ نَمَازِ فَرْضَ اور ترتیب نماز کے ارکان میں یہ فرض ہے یعنی وہ رکھنا جو مقرر نہیں ہے ایسے رکھنوں میں ترتیب فرض ہے مثلا رکھو وقیرہ اگر رکھو کو قیام سے پہلے ادا کیا جائے تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی مگر در سجود دوم پس اگر دو رکھاتیں یک سجدہ کرد وَسَجْدَائِ دُوم فَرَامَوش کرد نماز فاسد نہ شور در رکھاتیں دوم سجدہ قضا کنت وَسَجْدَائِ سَهُ لَازِم گرد مگر دوسرے دو سجدوں میں پس اگر کسی رکھات میں ایک سجدہ کیا اور دوسرا سجدہ بھلا دیا تو نماز فاسد نہ ہوگی دوسری رکھات میں سجدہ قضا کرے اور سجدہ سَهُ لَازِم آئے گا یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ نے یہ بیان کیا ہے اگر کسی نے پہلی رکھات عدا کی اس میں ایک سجدہ کیا اور دوسری رکھات میں دو سجدہ کرنے کے بعد میں ایک تیسرا سجدہ پہلی رکھات کا کہ سجدے کو قضا کیا تو نماز سجدہ سہ سے صحیح ہو جائے گی ابنِ حمام از کافی حاکم آوردہ کہ اگر شخصِ نماز شروع کرد وَقِرَاعت وَرُكُو بَجَا آورد وَسَوْجُودْ نَا کرد پس قیام وَقِرَاعت کرد وَسُجُودْ کرد وَرُكُو نَا کرد یہ ہما یک رکعہ شد یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ چار ایسی صورتیں بیان فرما رہے ہیں جن میں گیر مکرر ارکان میں ترتیب فوت ہو رہی ہے لیکن ان صورتوں میں ارکان کی ترتیب کے لحاظ سے ان رکعتوں میں ترتیب ممکن ہوگی ان رکعتوں کو شمار کیا جائے گا باقی کو شمار نہیں کیا جائے گا مثلا پہلی صورت یہ بیان کی اگر کسی بندے نے نماز شروع کی قرات کی اور رکوع ادا کیا اور سزدہ نہ کیا پھر کھڑے ہو کر قرات کی سزدہ کیا اور رکوع نہ کیا تو یہ سب مل کر ایک رکعت ہو گئی اس لیے کہ دوسری بار کا سزدہ ملا کر پہلی رکعت میں شامل کر لیا گیا اور پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی چنانچہ بیان کیا ہے ابن حمام یہ حاکم کی کافی سے نقل کر کے لائے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز شروع کی اور قرات کی اور رکوع کیا اور سزدہ نہ کیا پس قیام اور قرات کی اور سزدہ ادا کیا اور رکوع نہ کیا یہ تمام کی تمام ایک رکعت ہو گئی دوسری صورت اسی طرح دوسری صورت بیان کی ہے یعنی نماز شروع کی پہلے رکوع کیا پھر کھڑے ہو کر قرآن پڑا اور رکوع اور سزدہ کیا تو بھی ایک رکعت ہو گی پہلے رکوع محتبر نہ سمجھا جائے گا ترتیب کے نہ ہونے کی وجہ سے چنانچہ بیان فرمایا وَهَمْ چُنِ اگر اول رکوع کرد اسی طرح اگر پہلے رکوع کیا پس قیام و قرات و رکوع و سجود کرد پھر دوسری رکعت میں پھر دوبارہ قیام کیا اور قرات کی اور رکوع کیا اور سزدہ کیا یہ تمام کے تمام ایک رکعت شمار ہو گی وَهَمْ چُنِ اگر اول تو سزدہ کرد پس قیام و قرات و رکوع کرد و سزدہ نہ کرد و پس تر قیام و قرات و سزدہ کرد و رکوع نہ کرد این ہما یک رکعت شد تیسی طرح صورت مسنف علیہ الرحمہ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ نماز شروع کی دو سزدے کیے پھر کھڑے ہو کر قرآن پڑا اور رکوع کیا سزدہ نہ کیا پھر کھڑے ہو کر قرآن پڑھا سزدہ کیا اور رکوع نہ کیا یہ سب مل کر ایک رکعت ہو گئی اس لیے کہ پہلے دونوں سزدے اور دوسری بار کا قیام و قرآن بغیر سزدے کے کیے ہوئے ادا کیا ادا نہیں ہوگا اس لیے کہ پہلے دونوں سزدے اور دوسری بار کا قیام و قرآن جو بغیر سزدے کے کیا ہے وہ معتبر نہ ہوگا اس لیے وہ ایک رکعت شمار ہوگی چنانچہ بیان فرمایا ہے اگر پہلے دو سزدے کیے پھر قیام و قرآن اور رکوع کیا اور سزدہ نہ کیا اور پھر قیام کیا و قرآن کیا اور سزدہ کیا اور رکوع نہ کیا یہ تمام کی تمام ایک رکعت ہو گئی و ہم چنین اگر رکوع کرد در اولا و سزدہ نہ کرد و رکوع کرد در ثانیہ و سزدہ نہ کرد و سزدہ کرد در ثالیسہ و رکوع نہ کرد یہ ہما یک رکعت شد اس میں مصنف علیہ الرحمہ نے چوتھی صورت کو بیان کیا ہے کہ پہلی اور دوسری رکعت میں رکوع کیا سزدہ نہ کیا تیسری رکعت میں سزدہ کیا رکوع نہ کیا یہ سب کچھ مل کر ایک رکوع شمار ہوگی اس لئے کہ دوسرا رکوع پہلے سزدے سے پیشترہ ادا ہوا اس کا اعتبار نہ ہوگا اور آخری سزدہ پہلی بار کے رکوع سے مل کر ایک رکعت کی تقبیل کرے گا اس لئے تمام کے تمام ایک رکعت شمار ہوگی چنانچہ بیان فرمایا اگر رکوع کیا پہلی رکعت میں اور سزدہ نہ کیا اور رکوع کیا دوسری رکعت میں سزدہ نہ کیا اور سزدہ کیا تیسری رکعت میں رکوع نہ کیا یہ تمام کی تمام ایک رکعت ہو گئی تو چنانچہ یہاں گیر مکرر ارکان میں ترتیب کی یہ چار صورت بیان فرمائی ہیں ان کے اندر جہاں تک بھی ترتیب ممکن ہوگی جن رکعتوں میں بھی ان رکعتوں کو شمار کیا جائے گا باقیوں کو ختم کر دیا جائے گا اور وہ رکعت شمار نہیں ہوگی بلکہ کل آدم ہوں گی موسیقی